ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنے کو بڑا سمیتے ہیں جو سمیت ہے اس سے پوچھنا چاہیے جو بڑا نہیں سمیت ہے اس کو ہاں کا پوچھا جائے ایک ہاتھ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف یاد رکھیں محلے لزا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے مسافہ سنت ہے اور پائیں ہاتھ نہ ملائے جائے اس لیے دائیں کے لیے یمین کا لفظ ہے اور پائیں کے لیے یسار کا تو غیر مقلل سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث دکھا دیں کہ جس میں ایک ہاتھ یمین کا ذکر ہو یسار کی نفی ہو اور دوان کا ثموت ہو تو پھر جو حرون کی دلیل بنے گی قیامت تک ایسی کوئی دلیل نہیں دکھا سکتے بات کے اندر یاد کا لفظ آجاتا ہے ایسی یا یمین کا لفظ آجاتا تو وہ بھی دلیل نہیں کیونکہ یسار کی نفی کرنا ضروری ہے اور دوان کا ضروری ہے اور دو ہاتھ سے مسافہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ناؤ سو ستیس سفے کے اوپر باپ باندھا ہے بخاری جلد روم کے اندر اہلِ مسافہ کا باپ ہے اور اس کے باپ باپ باندھا ہے باپ الانخزی بن جدین ایک دو ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا آگے ہے مسافہ حماد بن زید عبن المبارک کے بھی یدے حماد بن زید نے عبن مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا اب یہاں ان کو بخاری بھول جاتی ہے مسافہ کے باپ باپ الانخزی بن جدین ہے اس کے بعد منور وید نمبر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اتح یاد سکھایا اس حال میں کی کفی بینا کفی ہی میری ہاتھیں دی حضور کی ہاتھیں دیوں کے درمیان تھی تو اب یہاں کفی بینا کفی ہی کی حضور کی دو ہاتھیں دی اس کے درمیان میری ہاتھیں دی اتنی ہاتھوں سے ساتھ پکڑ جو مسافہ دو ہاتھوں سے اب غیر مقلد ان کی قسمت میں یہ نہیں ہے کہ حضیز مان نے بس طبیلیں کرتے رہتے ایک مجھے کہنے تھا کہ جی یہ اس سے مسافہ تو ثابت نہیں ہوتا یہ تعلیم کی خاطر کیا کہ اس داد شگید کو متوجہ کرنے کے لیے بات کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بات گھنٹہ پکڑ لیتا ہے کہ متوجہ ہوگے میری بات سنیں تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ تعلیم کے لیے کیا میں نے کہا کہ جتنا تیرا عدم ہے امام بخاری کا اتنا نہیں تھا کیونکہ اگر اس کام کتاب علم کے ساتھ تعلق بولتا تو پہلی جلد کتاب علم میں اس کو ذکر کرتے لیکن امام بخاری مسافہ دیکھے اب وہ آپ کے اندر اس کو ذکر کر دیں میں نے کہا کہ چلو اگر تعلیم کے لیے بھی ہو تعلیم اس کے منافع نہیں کہ مسافہ بھی مقصود ہو تعلیم بھی مقصود ہو یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں پھر مجھے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی کی دو ہاتھ تھے اور حضرت اللہ نے مسافہ دیکھا ایک ہاتھ تھا کہ یہ جو ہے کرفی بہینہ کرفی انہیں اپنے ایک ہتھینی کا ذکر کیا میں نے کہا کہ حضرت اللہ نے مسافہ دیکھا غیر مقلد نہیں تھے باعدر تھے یہ نہیں کہ استاد اور سید الانبیاء تو دو ہاتھ کریں اور وہ ایک ہاتھ کریں یہ حضرت بے خلاف تو صحابہ تم جیسے بے عدر نہیں تھے دو ہی ہاتھ تھے ان کے البتہ دو ہاتھوں کے درمیان ایک ہاتھ آتا ہے کیونکہ ایک ہاتھ کے دونوں طرف حضور کی فیلی لگتی ہے دوسری کے نہیں لگتی اس لیے جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہے فیلی حضور کی دو حضور کی درمیان تھی بہتر ہی نہیں بس وہ ایک ہی فیلی کا ذکر کیا ہے تو وہ صحابہ بھی تھے اب ہم جو ہے وہ ہم نبی تو نہیں ہیں کہ ہم دو ہتھیلیاں کریں ہم تو امتی ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم ایک ہی ہتھیلی دیں آپ کی سمجھایا کہ دو ہتھیلیاں دیں ان کی کہتا ہے نہیں میں نے کہا چلو کرو پھر مسافہ اس نے آگے ہاتھ کیا تو میں نے ہنگو پھا ایسے کر دیا کہتا ہے کیا ہے یہ میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے یہ ہاتھ ہے میں نے کہا کہ اگر دو ہاتھ سے نبی بننے کا خطرہ ہے جو ایک ہاتھ سے صحابی بننے کا خطر ہے ہم صحابی بھی تو نہیں ہے تو تیرے لئے یہ اموٹ ہے یا یہ اموٹ ہے لے لے ہوتے جتنی ہیں میں نے کہا کہ دیکھو امام بخاری میں جو ترزمہ بندہ ہے وہ بھی ہے باب الاخزی بن جدین دو ہاتھوں سے پکڑنا ایک میرا ہو گیا ایک تیرا ہو گیا تو دو ہو گیا میں نے کہا کہ دیکھو امام بخاری میں باب الاخزی بن جدین بندہ ہے کہ دو ہاتھوں سے پکڑنا ہے یعنی دو ہاتھ تو آخز ہیں پکڑنے والے تو محفوظ بھی کوئی چیز ہوگی کہ نہیں یعنی ہر آدمی دو ہاتھوں سے پکڑے گا تو جس طرح ہم مساقہ کرتے ہیں تو ہر ایک دونوں ہاتھوں سے دوسرے کے ایک ہاتھ کو پکڑتا ہے تو یہ مقصد ہے اس کا کہنے لگا جی میں نے کہا کہ آگے جو ہے وہ اثر کی یہی نقل کیا ہے عبداللہ اکنے مبارک سے حماد بن جدین نے دو ہاتھوں سے مساقہ کیا ہاشے پہ لکھا ہے کہ یہ مکہ کا باقیہ مکہ کو تطیع دیتے ہو تو مکہ کے اندر یہی مساقہ تھا جیتا جی ایک رویت میں جو ہے وہ ہاتھ کا لفت بھی آتا ہے ملاخر بن جد میں نے کہا کہ یاد جو ہے وہ اس میں جن سے وہ کلیل کسیر سب پر وہ لذت ہے ہماری زبان میں بھی اور عربی کے اندر بھی حضرت ابو بکر کا باقیہ کہ جب حضور تشریف لائے حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو ہماری میں دو جگہ رکھتے ہیں ایک جگہ ہے کہ رفا یدہی کہ حضرت ابو بکر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیا کہ میں اس وقت نہیں پڑھا سکتا دوسری جگہ رفا یدہو کے الفاظ ہیں بخاری میں معلوم ہوا کہ ید کا لفظ دو کی جگہ بولا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جہاں حفظ بھی ید ہے وہاں دوسرے کی نفیق نہیں ہے اور ہماری زبان کے اندر بھی اس میں جنس جو ہے وہ دو کیوں پر بولا جاتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلان کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ سب اپنے بیٹھا تھا اب آنکھ ہے بہت کیا لفظ ہے کیا مطلب ہے اس کی ایک آنکھ ہے لانا کے دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے تو لفظی آنکھ جو ہے وہ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے تیری بات میں نے اپنے کان سے سنی تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ہی کان ہے یا ایک کان بند کان لیا تھا سنتے وقت دونوں کانوں سے سنی ہے لیکن اس میں ان سے کیونکہ کان وہ دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے اسی طرح میں تیرے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا اس کا کیا مطلب لنگڑا ہے یہ لفظے پاؤں جو ہے وہ ایک اور دو دونوں کے اوپر جہا وہ بولا جاتا ہے تو اسی طرح لفظے یاد جو ہے وہ بھی دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے یاد کا معنی جو ہے وہ واحد ہے تو واحد ہی اس کا معنی ہے میں نے کہا چھو ٹھیک ہے پھر مسابع کرو آٹھ اس نے آگے کیا تو میں نے پاہن ہاتھ آگے گھر دیا یہ کیا ہے میں نے کہا وہ کیا ہے کہتا ہے ہاتھ میں نے کہا یہ بھی ہاتھ ہے یہ لاف تو نہیں ہے وہ کہتا ہے دائیں ہاتھ میں نے کہا ہاتھ دائیں کے لیے یمین کا دفظ ہے اب تو یمین والی رویل دکھا جس میں یمین کا ذکر ہو یہ ساری کی نفیر ہے یہ کہاں تو دوبان میں بیٹھنا تھا جلدی سے اٹھا باہر بزار کی طرف میں حیران پتہ نہیں کہاں جلدی سے اٹھ گیا باہر زمیدار ایک جا رہا تھا اس کو پکڑ کے لائے میرے چپاس پڑا کر دی اور اب اس کو پوچھتا ہے کہ بھئی مشاقہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے اس نے کہا دائیں ہاتھ سے بہتا خوش ہوا کہتا ہے دیکھا کہ عام جال سے جال آدمی ان کو بھی بتایا تھا ہاتھ سے مشاقہ کیا جاتا ہے تو نے کیوں بائیں ہاتھ کی مجھے پتا چلا کہ کیوں اس کو لائے تھا میں نے کہا کہ ابھی بادر پوری نہیں ہوگی آپ کی پھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف اللہ یا اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اب یہ بتا کہ اس کو جو پکڑ کے لائے آیا ہے خدا بنا کے لائے آیا ہے یا حسول بنا کے لائے خدا بنا تو اللہ یا اللہ کے نبی کی دلیر امنا نہیں تو یہ کس ایسی یہ سے ہے خدا بنا کیا ہے یا حسول بنا کیا ہے میں نے اسی سے نظام سے پوچھا میں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ مساقہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دو ہاتھ سے وہ کہتا ہے یہ دو ہاتھ میں نے کہا ہے تیرا خدا تیرے خدا بھی ہوگی اس لیے جو ہے وہ محلے نظام کیا ہے ان کے لیے کیوں بھئی کیوں ان سے پوچھنا ہے کہ میل کا اس بات ہو یسار کی نفی ہو اور دوان بھی ہو قیامت تک ایسی کوئی رویت پیش نہیں کر سکتے اصل میں یہ جو کہتے ہیں سنت ہے یہ انگریز کی سنت تھی کہ وہ سنوٹ مار کے ایک ہاتھ ملاتا تھا تو انہوں نے سنت کہنا کیونکہ انگریزی فرقہ ہے تو انہوں نے اس کو سنت کہنا شروع کر لی پرنہ ان کی کتابوں کے اندر بھی زینت الاسلام محمد رکھ بھی کیا جب بھی شیروں کی کتاب ہے مسافے کے باب میں لکھتا ہے کہ ہکے ہاتھ مسافہ بیدہت دوائیں ہردھیں کریے ان کے لیے ہاتھ پکڑن بیدہت رسم رکھت بھی دری ان کے ہاتھ مسافہ بیدہت دوائیں ہردھیں کریے ہنگریزی سار پکڑن بیدہت رسم رکھت بھی دری کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ بیدہت ہے اور دو ہاتھ سے کرنا چاہیے اور بعد تھوڑی سے ہنگریوں کے سرے پکڑ لیتے ہیں یہ راپنیوں کا شعارہ اس سے بھی درنا چاہیے تو میں نے کہا کہ یہ تمہارے مولی صاحب ہیں یہ ایک ہاتھ سے بیدہت کو کہتے ہیں تو سنت کہتا ہے اسی طرح ان کی کتاب پتابہ ستاریا اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کی رویت بخاری شریف میں موجود ہے اس کا انکار کرنا چاہیے نہیں ہے اور اسی رویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور نوصل الابراد کے اندر محید زمان غیر مقلط نے لکھا ہے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے دو ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے تو دو ہاتھ کو اس نے بھی تسلیم کیا ہے اندر بات غیر مقلط کہتے ہیں کہ حلالہ نکاح موقت ہے جو کہ ہنفیوں کے نزدیک میں جائز نہیں ہے ہنفی اپنی مسئلے کو خود زیادہ سمجھ دیں یہ سمجھ دیں آس فقہ ہنفی کی ہو اور سمجھے غیر مقلط ایسے یہ جیسا کہ بات جو ہے وہ ماہر قرآن پاک کو سمجھنے کیلئے سکھوں کے پاس لے جائیں گے اس کا مطلب ہے اندر اگر فقہ ہنفی کا مسئلہ آیا تو وہ پوچھنا بھی فقہ احناف سے ہے کہ یہ نکاح موقت ہے یا موقت نہیں ہے تو جب وہ کہاں نکاح موقت کے اندر وہاں بقیدہ وقت متیر کیا جاتا ہے کہ اتنے وقت میں دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد تین دن تک جوہاں نکاح کرنا اور یہاں کوئی مدت متیر نہیں ہوتی یہاں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ موقت نہیں ہوئی یا دو دفعہ اس کے بعد جوہاں تم نے اطلاق دے نہیں ہے اب وہ کب کرتا ہے اس کی کوئی مدت وقت مقرر نہیں ہے اس کو نواز نکاح موقت کہنا سی نہیں ہے